السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہم آدھ آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں گائز یہ دیکھیں جی آج ہم ہماری جو شپمنٹ جاری ہے وہ تین سینسویریہ کے پلانٹس ہیں ایک یہ بڑا سا پلانٹ ہے لیکن اس کی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ان نون ہے تو اس کے علاوہ دو پلانٹس ہیں جی ایک بہت ہی خوبصورت سلور بانسل ہے اس کا چھوٹا پلانٹ ہے ابھی پوری اپنی فارمیشن میں نہیں آیا لیکن ماشاءاللہ سے اچھی گروت میں پلانٹ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے جی یہ ہے سینسویریہ پیگوڑا ہائیبریٹ ٹھیک ہے اس پیگوڑا اس کو ہم کہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کی ہم ابھی پیکنگ کرنے لگے ہیں اور یہ آگ ڈیلور ہوگا انشاءاللہ گجرہ والا اور یہ ہینڈ ڈیلیوری ہوگی یعنی ہینڈ کیری میں یہ جائے گا ایک ہمارے بھائیاں وہ فیصلہ باد ہوتی ہیں تو وہ ہی اپنے جو ہمارے کسٹمئر ہیں ان کے لیے گجرہ والا میں اس کو ڈیلیور کروائیں گے سرائز یہ دیکھیں یہ سیلور بانسل کو ہم پیک کر چکے ہیں یہ ٹیشو کے ساتھ ہم پیک کر دیتے ہیں اس کو یا یہاں پہ نیوز پیپر لگاتے ہیں میں نے ابھی نیوز پیپر اس لیے یوز نہیں کیا کہ میرے پاس جو ایمپورٹڈ نیوز پیپر ہوتا ہے یعنی وہ تائیوان کی لینگویج میں یا تھائیلنڈ کی لینگویج میں وہ اویلیبل نہیں تھا تو اردو لینگویج میں پھر ہم یوز نہیں کرتے اس میں زیرہ مقدس نام ہوتے ہیں یا مناسب نہیں لگتا تو اس وجہ سے یہ میں نے یوز کیا ٹیشو پیپر آپ اس طرح سے اس کو بند کر سکتے ہیں اس سے مٹی یا کوئی بھی پورٹنگ میڈیا جو آپ نے یوز کیا ہوا پلانٹ کو لگانے میں وہ باہر نہیں آئے گا اور جب باہر نہیں آئے گا تو آپ کا پلانٹ ایزیلی اور سیفلی ڈیلیور ہو جائے گا ڈیمیج نہیں ہوگا یہ ریکھیں یہ ہمارا سینسیویریا پرکوڈا ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے پیک کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور ابھی ہمارا یہ آخری پلانٹ رہ گیا جس کا ہم شوارما بنانے لگے ہیں اس کو ہم شوارما بریڈ کے لپیٹ دیں گے جس کی ویسی یہ ڈیمیج نہیں ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے یہ تو گائز یہ ہم رکھیں گے اس کو ٹیشو کے اوپر جہاں پہ تو ایسے کر کے اس کو ہم رول کرنا شروع کر دیں گے اس کی روٹ والی سائٹ سے ٹھیک ہے جی اور اوپر اوپر آہستہ آہستہ آتے جائیں گے اس میں پودا ڈھونٹ کے دکھائیں کہاں پہ ہے یہ ہمارا پورے کا پورا پلانٹ جائے وہ ہم نے ممی فائے کر دی ہے اس کو ٹیشو کے ادھے کے لپیٹ دیا ہوا ہے اور ایسے ہی اس کو میں شاپنگ بیک میں ڈالوں گا کیونکہ یہ ہینڈ کیری میں جانا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اگر آپ نے اس کو پارسل میں بھی بیچنا ہو تو پارسل میں جب آپ ان کو رکھیں گے پورٹس کو تو ٹرائے کریں کوشش کریں کہ آپ لیپرڈ وغیرہ کے باکسز یوز کرنے کی بجائے ٹی سی ایس کے اپنے باکسز یوز کرنے کی بجائے آپ جو جوتوں کے ڈبے ہوتے ہیں وہ مارکٹ سے آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے یا گھروں میں بھی پڑے ہوں گے ان کو یوز کریں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے ان میں پیک کر کے ایسے پیک کریں کہ پودا ہلے نہ تو یہی سکیم ہے سکسیسفل ڈلیوری کی تو گائز امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیکنگ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی قسم کے سنسویریہ سے ریلیٹڈ پلانٹس چاہیے ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کریے گا نمبر میں ڈسکرپشن میں بھی اور ویڈیو میں بھی شیئر کر دیتا ہوں جزاکاللہ اللہ حافظ